وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روسی ہامن صرف سرگیل آروف کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ ہوا اس دوران کرونا صورتحال اور دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی اور سرگیل آروف کے درمیان ہونے والی ٹیلی فانک گفتوگو کے دوران وبا سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ کاوش بروے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا دونوں رانواؤں نے علاقائی صورتحال سمیت دیگر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان روس سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے روس کے ساتھ دو طرف تعلقات کو مزید مستقم بنانے کے اتمنی ہیں ٹیلی فانک گفتوگو کے دوران وزیر آزم کی ڈیڈ ریلیف کی اس فراہمی کی تجویز سے روسی وزیر خارجہ کو آگا کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان امن عمل میں مسالحانہ کردار ادا کرتے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی قابس افواج کا مقبوضہ جمع کشمیر میں ظلم تشویش ناک ہے مقبوضہ کشمیر کے اسی لاک شہری دورہ لاک ڈاؤن برداشت کر رہے ہیں بھارتی قابس افواج کشمیریوں کو معورہ عدالت قتل کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اپنی ملک میں اقلیتوں سے بھارت کا رویہ تضحیق آمیز ہے بھارت کا بھارتی مسلمانوں کو کرونا کا ذمہ دار قرار دینا قابل مزمت ہے عالمی برادری کو بھارت کے منفی رویہ کا فوری نوٹس لینا شاہیے موسیقی